مرسلت اس وقت موجود ہیں پاکستان وابدہ ٹیم جو کہ چیمپئن ٹیم ہے اس وقت پاکستان ہاکی کی اس کے کوچ وحید مرزا اور انٹرنیشنل ہاکی پلئیر بھی ہیں آج اولمپینز 11 کی جانب سے کھیر رہے ہیں بلوچستان میں بلوچستان ویٹرنز کے خلاف وحید مرزا کیا کہیں گے اس ایونٹ کے بارے میں ماشاءاللہ ہر جگہ پر ٹورنمنٹ پر آپ کے ساتھ ہمارا اس طرح کا مذاکرات ہوتے رہتی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بڑی دیر کے بعد اپنے انہی دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ایٹی فائیف ایٹی سکس نائنٹی نائنٹی وان نائنٹی ٹو نائنٹی سکس کنٹی نوز جن کے ساتھ کھیلتے رہے تھے یہ بلوچستان نے بہت ہی اچھا ایک ہم دوستوں کو پرانے دوستوں کو پرانے دوستوں کو پرانے اولمپکس کو ایک موقع دیا ہے مزہ آ رہا ہے واقعی ان کی روایات ان کی ہسپٹیلٹی یہ پاکستان میں نمبر ون ہے ماشاءاللہ خاص طور پر وزیراللہ صاحب اور ان کے جو ٹیم ہے ڈی جی صاحب سکٹری سپورٹ اور بلوچستان کے جو آرگنائزر ہیں خاص طور پر جن کے جو پلیئرز ہیں جو اتنا ان کا ورولہ ہے ٹورنمنٹ کرانے میں آرگنائزیشن میں اور ستی بھائی جو ان کے سکٹری ہیں اور اوپر آنے کی پوری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ بلوچستان والوں کے سنا تھا آئے بھی تھے لیکن اب جو مزہ آ رہا ہے اس وقت ہاکی نہیں ہو رہی پوری دنیا میں اور اولمپینز آرگنائز ہو کے میچ کھیل رہے ہیں تو پرانی یادیں تازہ آ رہی ہیں لی بھائی اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان وابڈا موس فیورٹ ٹیم گنی جا رہی ہے اس ایونٹ کی اور سب سے زیادہ گول کرنے کا عزاز بھی پاکستان وابڈا کے پاس ہے اس ایونٹ میں کیا سمجھتے ہیں پاکستان وابڈا کو اس لیول تک لانا مطلب ایک عرصہ لگا ہوگا ایک محنت ہوئی ہوگی اور پھر آج بھی اس ایونٹ میں کیا توقعات ہیں اس ایونٹ کے جیتنے کے بارے میں اور مضبوط کنٹیسٹنٹ اس ایونٹ میں کس کو سمجھتے ہیں علی بھائی یہ ٹیم ورک ہے آپ کو پتہ ہے ٹیم ورک کے لیے ٹائم لگتا ہے میں چوبیس سال سے کوچ ہوں جب میں کوچ بنا تھا تو وابڈا کی ٹیم کوالیفائی نہیں کرتی تھی لیکن آہستہ ایسا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی وابڈا کی پولیسی چیئرمن وابڈا صاحب کی وابڈا سپورٹس بورڈ کی سگی رحمت صاحب کی سیکٹری وابڈا صاحب کی یہ مہربانی ہے ہماری پولیسی اچھی ہے ماشاءاللہ جس کی وجہ سے ہمیں پریئر ہنٹنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ کم از کم ٹیم کو آپ کو پتہ ہے ہم لاسٹ ٹیل او ٹیل او یئر کے اندر ہم لوگوں نے سات فائنل لوس کی ہیں سات فائنل ہم نے لوس کی ہیں تو شکر رحمت اللہ اب ہم بیننگ کمبینیشن کے ساتھ آگئے ہیں کافی محنت کرنی پڑی ہے ہمیں اس میں وسیم اس میں ریحان بٹ اس میں وقاش شریف اس میں سوہر عباس جو ہمارے علمپینز ہیں ان کی بڑی میرے ساتھ بڑی ان کی محنت ہے منصور بھائی جو اس وقت ہمارے سپورٹس افسیر لیسکو ہیں اور مینجر ہاکی ٹیم کے ہیں یہ سب کا ایک سمجھنے کے یہ وابڈا کا ایک کمبائن ایفرٹس ہے اس ایونٹ میں آپ چونکہ نیشنل چیمپنشپ میں بھی آپ کا ایک مضبوط حریف ہے نیشنل بینک اور اس نیشنل بینک کی ٹیم جو ہے اس ایونٹ کے لیے بھی کوالیفائی کر گئی ہے سیمی فائنل کے لیے اور سیمی فائنل میں آپ بھی ہیں مضبوط کنٹینڈنڈ اور حریف کس کو سمجھ رہے ہیں میں دیکھیں جب چار ٹیمیں آگئی ہیں سیمی فائنل لک اوڈ میچ ہوتا ہے تو سب ٹیمیں ایک جیسی ہوتی ہیں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں پنجاب بھی اچھی ٹیم ہے اس میں سوئی گیس کے پی ای اے کے پلیئرز ہیں نیشنل بینک آرڈی آپ کو پتا ہے سیکنڈ ٹیم ہے آرمی جو کنٹینیوز ہر وقت ایکشن میں رہتی ہے اور فل فٹ ٹیم ہے لیکن اللہ کے گھر میں امید ہے انشاءاللہ وابڈا is the best ہماری پوری کوشش ہوگی ہم اس ٹیم نمبر کو ون کریں انشاءاللہ